نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چنل پی کے گروہ جی میں آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم بگیان سے سمندد کچھ پسنوں کا یہاں ڈسکس کریں گے تو جن پسنوں کی ہمیں بات کریں گے چلیے ان کو دیکھ لیتے ہیں اس میں جو ہمارا پہلا پسن ہے کہ یونیسکو نے دوہیار انیس کے اتصاب کو زہرسائنک ترتوں کی آباد سانی کے انتراستی باعث کی روپ میں اس کے کتنے سال پورا ہونے کا جس نے منایا تھا تو اس میں ایک بیعت رکھنا ہے کہ دوہیار انیس میں انتراستی باعث خوشت کیا تھا اور کس آدھار پر کیا تھا کہ جو ہماری آباد سانی ہے اس آباد سانی کے کچھ سمائے پورا ہو گیا تھا تو وہ ہمیں بتانا ہے کہ کتنا سمائے پورا ہونے پر یہ ہے انتراستی دوہیار انتراستی باعث کی روپ میں منایا گیا تو اس کا جو صحیح انتر ہے وہ ہے ایک سو پچاس ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس کی بیعت کیا دیکھ لیتے ہیں کہ انیس کو نے اٹھارہ سو انہتر اس بھی میں پرکاست آباد سانی کے ایک سو پچاس باعث پون ہونے پر دوہیار انیس کو زہر سانیک تتوں کی آباد سانی کے باعث کی روپ میں منارنے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کوئی پوچھے کہ جو آباد سانی ہے ایک کا پرکاست ہوئی تو یہ ہے اٹھارہ سو انہتر میں پرکاست ہوئی تھی دوہیار انیس میں ڈیڑھ سو سال پورا ہونے پر اس کو انترہستی باعث کی روپ میں منایا گیا ہے اور جس آباد سانی کو آج ہم جانتے ہیں وہاں پہلی بار روسی بیگیانک دمیتری ایوانو بچ مینڈلیب دوارہ ڈیجائن کیا گیا تھا ٹھیک ہے دمیتری مینڈلیب کے دوارہ اس کو ڈیجائن کیا گیا تھا اور پرکاست ہوئی تھی اٹھارہ سو انہتر میں آگے بڑھتے ہیں کہ تیسرے اور چوتھے سموہی کے اوکسائیڈ کا سامان گوڑ دھام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتانا ہے جو تیسرا سموہی ہے اور چوتھا سموہی ہے اس سموہی کے جو اوکسائیڈ ہوتے ہیں اس کا جو سامان گوڑ دھارم ہوتا ہے وہاں کیسا ہوتا ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے وہاں ہے بیسک اور ایسیڈک یعنی تیسرے اور چوتھے سموہی کے جو اوکسائیڈ ہوں گے ان کا جو گوڑ دھارم ہوگا وہاں بیسک اور ایسیڈک ہوگا آگے بڑھتے ہیں یہی یہاں پر لکھا ہے کہ آبار سانی کے تیسرے اور چوتھے سموہی کے اوکسائیڈ کا سامان گوڑ دھارم بیسک اور ایسیڈک ہوتا ہے اے اوکسائیڈ اوہی دھارمی ہے ٹھیک کیسے ہیں اوہی دھارمی آگے بڑھتے ہیں کہ بھو پرپٹی میں سربادک پایا جانے بالا تت تو کون سا ہے اوپسن اے اوکسیجن اوپسن بی نائٹروجن اوپسن سی میگنیج اوپسن ڈی سیلیکون تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اوکسیجن بھو پرپٹی میں سربادک پایا جانے بالا جو تت ہے وہ ہے اوکسیجن آگے بڑھتے ہیں بھو پرپٹی پر دربیمان پسرت کے روپ میں اوکسیجن ہے وہ ہے چھالیس دساملو آٹھ پسرت ہے سیلیکون ستائیس دساملو بہاتر پسرت ہے ایلومینیم آٹھ دساملو تیرہ پسرت ہے آئرن پانچ پسرت ہے کیلسیم تین دساملو چھے پانچ پسرت ہے اور کارون جیرو پوائنٹ چھے پسرت پایا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں کہ نمیل لکھت میں وش میں کون سربادک پایا جانے بالا تت ہے ٹھیک ہے وش میں ہمیں بتانا ہے کہ سب سے زیادہ پایا جانے بالا تت تو کون سا ہے اوپسن ای ہائیڈروڈن اوپسن بی آکسیجن اوپسن سی نائٹروڈن اور اوپسن ڈی کارون تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے ہائیڈروڈن اوپسن نمبر ایس کا صحیح ہے آگے بات کرتے ہیں کہ مہا بسپورٹ کے پسچات جب برمہانڈ کا نرمان ہوا تو اس میں تین چوتھائی سے ادھک ہائیڈروڈن تتھا ایک چوتھائی سے کم ہیلیم تھا ادھتا نستی تک کچھ پتست ہائیڈروڈن کا ہی جولن ہوپسکا ہے ادھکانس ہائیڈروڈن آج بھی بردیمان میں اتھا اس پسٹ ہے کہ جو برمہانڈ میں پائے جانے والا سربادک تتھو ہے وہ ہے ہائیڈروڈن جبکہ بھو پرپٹی پر سربادک پائے جانے والا جو تتھو ہے وہ ہے آکسیجن ٹھیک ہے تو جب برمہانڈ کی بات آئے تو ہائیڈروڈن لگانا ہے وہ بھو پرپٹی کی بات آئے تو ہمیں آکسیجن لگانا ہے آگے بڑھتے ہیں یہ لگ بھگ کتنے پرکار کے زہا سائنے کے تتھو پرتبی پر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں بتانا ہے آپسن ایک دو سو آپسن بی دھائی سو آپسن سی دو سو اور آپسن ڈی سو تو اس کا جو سہی آنسر ہے وہ ہے آپسن نمبر ڈی سو آگے بڑھتے ہیں کہ زہا سائنے کے تتھو ایسے ان شد پتائیتوں کو کہتے ہیں جو کیبل ایک ہی طرح کے پرمانگوں سے بنے ہوتے ہیں جو ایسے پرمانگوں سے بنے ہوتے ہیں جن کے نابک میں سامان سنکھیا میں پروٹون ہوتے ہیں ابھی تک ایک سو اٹھارہ تتھو کی پہچان کی گئی ہے ٹھیک ہے ایک سو اٹھارہ تتھو کی پہچان ہو گئی ہے اور جب پرشنی پوچھا گیا تھا تب لگ بھگ سو تتھو کو کھو جا جا چکا تھا ٹھیک ہے اس لئے اس میں سو آنسر دیا ہے اگر برطمان پرپکش میں ایک پرشن آتا ہے تو اس میں آپسن میں ایک سو اٹھارہ دیا رہے گا آگے بڑھتے ہیں کہ نمی لکھت میں سے کون سا مول تتھو ہے اپسن اے ریت اپسن بی ہیرہ اپسن سی سنگ مرمر اور اپسن ڈی سکر تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپسن نمبر بھی ہیرہ یعنی کہ جو ہیرہ ہے وہ ہے مول تتھو ہے آگے بڑھیں گے کہ ہیرہ جو ہے راسائنک روپ سے کاربن کا سودتم روپ ہے اتہا یہ ہے مول تتھو ہے زید جو ہوتی ہے یا سیلیکون اور آکسیجن سے بنی ہوتی ہے سنگ مرمر جو ہے وہ ہے کیلسیم کاربن تتھا آکسیجن سے بنا ہوتا ہے اور جو سکر ہے یا کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن کا یوگک ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں کہ نمی لکھت میں سے کون سا ایک تتھو نہیں ہے اپسن اے دھاتو اپسن بی ادھاتو اپسن سی گیس اور اپسن نمبر دی اپسن دھاتو تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے گیس یعنی جو گیس ہے وہ ہے ایک تتھو نہیں ہے کیوں نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں کہ جو آوات سانی ہیں اس میں تتھو کو تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے کون کون دھاتو ادھاتو اور اپسن دھاتو لیکن جو کچھ ہی گیس ہے جیسے ہائیڈروجن ہوا ہیلیم ہوئی نائٹروجن ہوئی آکسیجن ہوئی فلورین ہیں نیون ہیں کلورین ہیں آرگن ہیں کرپٹون ہیں جینون ہیں اور ریڈون ہیں ٹھیک ہے ان کو ادھاتیوں کی سینی میں رکھا گیا ہے لیکن جو ادھکتر کیسے ہوتی ہیں وہ ہے یوگک ہی ہوتی ہیں تتھو نہیں ہوتی ہیں آگے بڑھیں گے کہ نمد لکھت میں سے کس میں ریناتماک آبیس ہوتا ہے اپسن اے الفا کرن اپسن بی الفا کرن اپسن سی بیٹا کرن اور اپسن ڈی گاما کرن اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے اپسن نمبر سی بیٹا کرن یعنی بیٹا کرن میں ریناتماک آبیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو الفا کرن ہے یا ہے الفا کرنوں سے بنی ہوتی ہیں جو کی دھنابیست ہیلیم کے ناوک ہوتے ہیں بیٹا کرن جو ہوتے ہیں اور رینابیست الیکٹرون سے مل کر بنی ہوتے ہیں گاما کرن ہے اس پر کوئی بھی آبیس نہیں رہتا یعنی آنابیست ہوتی ہے جو گاما کرن ہے وہ کیسی کرن ہے یا بیدد چھومکی ترنگیں ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ آبارت سانی میں کاربن سی سکھ بارہ کا پرمانو کرمانگ کیا ہے ٹھیک ہے سی سکھ بارہ کا پرمانو کرمانگ کیا ہے تو کاربن کا جو پرمانو کرمانگ ہے وہ ہے چھے اب پرمانو کرمانگ اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں جیٹ سے وہ ایک کرمانک ہوتا ہے جو نابق میں پروٹون کی سنکیہ کو درس آتا ہے یعنی پرمانو کرمانک کس کے برابر ہوگا پروٹون کے اور پروٹون کس کے برابر ہوتے ہیں تو سی سکس بارہ میں یہاں پروٹون کی سنکیہ چاہے ہے تو اس کا جو پرمانو کرمانک ہے وہ بھی چھے ہوگا آگے بڑھتے ہیں کہ آرگن 18 اے آر چالیس کا پرمانو بھار کتنا ہوگا ٹھیک ہے 18 اے آر چالیس اے آرگن سے مول ہوتا ہے اس کا پرمانو بھار پوچھا گیا ہے تو اس کا جو پرمانو بھار ہوگا اور ہوگا چالیس آگے بڑھتے ہیں کہ پرمانو بھار ڈنوٹ کرتے ہیں اے سے پرمانو بھار نابق میں اپستیتر پروٹونوں اور نیوٹونوں کے یوگ کو کہا جاتا ہے یعنی اے برابر ہوتا ہے پی پلس این ٹھیک ہے یہاں پر 18 اے آر چالیس اگر ہم لگ دیں تو اس میں پروٹونوں کی سنکھیا اتھات پرمانو کرما کس کا ہوگا 18 اور نیوٹونوں کی سنکھیا ہوگی 22 دونوں کو ملا دیں گے تو ہو جائے گا چالیس اور یہی ہو جائے گا اس کا پرمانو بھار ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد موسیقی